ایپیسوڈ کے شروعات میں اس سے بولتا ہے کہ مجھے اسے بچانا ہے اس لئے نہیں کیونکہ میری مجبوری ہے کیونکہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے کھلے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کو میں اتنا زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں اب اس سے اور ریاس ہمیں اپس میں لڑتے ہوئے دکھا جاتے ہیں اس سے کوکینوں کی بات یاد آتی ہے کہ اس سے صرف تمہیں ریاس کو بچا سکتے ہو پھر اسے آشیا کی بات یاد آتی ہے کہ میری بہن کو بچا لو تب بھی ریاس اسے کو اور حملہ کرتی ہے اور اسے کو دور جا کر گرا دیتی ہے اب اس سے ریاس پر حملہ کرنے لگتا ہے اور سوست ہے کہ مجھے ریاس کے ساتھ لڑنا ہوگا تاکہ وہ میرے سب گھر پر واپس چل سکے لیکن ریاس تیجی سے اسے کے پاس آتی ہے اور اسے لات مار کے پھر دور گرا دیتی ہے اس کے بعد اپنی آرمر کی پون سے اسے کو پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچتی ہے وہیں اسے کو ابھی بھی پرانی ریاس کی باتیں یہاں دارہی ہوتی ہے جس میں کہ ریاس بولتی ہے کہ اسے کیا تم مجھ سے ملنے کے بعد خوش ہو وہاں پریزنٹ میں ریاس تو اسے کو مار مار کے اس کی حالت خراب کر رہی ہوتی ہے اسے کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ پریزنٹ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ بھی لڑنا شروع کر دیتا ہے اور ریاس پر حملہ کرتا ہے ریاس کو لات مار کے وہ دور گرا دیتا ہے اور اس پر حملہ کرنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ اب مجھے پتا چل گیا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے پریشنر کے خلاف لڑنا ہوگا اس سے پھر حملہ کرنا ہی لگتا ہے کہ پھر رک جاتا ہے تب بھی ریاست اس پر حملہ کر کے اسے دور گرا دیتی ہے اس سے بولتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا اب ریاست کی پاور پھر سے بڑھنے لگتی ہے اور اس سے یہ دیکھ کر بولتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسے ہی رہا تو جیسا لوگ کی چاہتا ہے ایسا ہی ہو جائے گا مجھے کچھ کرنا ہوگا اب اس سے بولتا ہے کہ پلیز پریشنر رک جاؤ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے ایسا بول کرو جوڑ سے چلاتا ہے کہ تب بھی ریاست کا کچھ ریاکشن نکلتا ہے یہ دیکھ کر اس سے کو کچھ فیڈ ہوتا ہے اور آگے وہ بولتا ہے کہ میں یہ آپ کو نہیں کرنے دوں گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ہر بار آپ کو بچانے آوں گا آفٹر آل کیونکہ میں ریاست گرمری کا پاؤن ہوں ایسا بول کرو اپنے پنک کھو کھولے تو ریاست کی طرف تیجی سے بڑھنے لگتا ہے اب ریاست بھی اس سے کے اوپر حملہ کنے لگتی ہے لیکن اس سے ریاست کی طرف بڑھتے ہوئے جوڑ سے چلاتا ہے کہ رک جاؤ ریاست اپنا نام سنتے ہی ریاست کب ہو کب آج ٹو جاتا ہے اس سے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ابھی کیا ہوا اب ریاست اس سے کو دیکھتی ہے اور اس کے پاس آ کر اسے گلے لگا کر بولتی ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا تب ہی وہ نکلے اس سے جگرنو ڈرائیب میں آ جاتا ہے اس سے اور ریاست حیران ہو کر بولتا ہے کہ جگرنو ڈرائیب دوسری طرف روزا ویزے بولتی ہے کہ تم سب کو یہاں پر اچانہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی گیس پر بولتا ہے لیکن پریزنڈ ریاست اور اس سے ابھی بھی وہیں پر ہیں ایززل بولتا ہے کہ جیسا کی مجھے لگا تھا لوکی نے اسے کا جگرنو ڈرائیب کا فرائیگمنٹ استعمال کیا ہے کیبہ بولتا ہے کہ اس کا مطلب اپنے ہی کلون سے فائٹ کر رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اس سے کون جیت پائے گا ایززل بولتا ہے کہ پتہ نہ ہے فیلحال تو ہم بس اس کی شرائط پر ہی بھی سواش کر سکتے ہیں روزا ویزے بولتی ہے کہ چلو ان کی سلامتی کے لیے پریے کرتے ہیں لیرنا زینو ویور آش یا تینو پریے کرنے لگتے ہیں ہم وہیں دوسری طرف اکینا ان سب کو یاد کر رہی ہوتی ہے وہیں ڈائیمیشنل گیپ میں وہ نکلی اسے اسے اور ریاس پر حملہ کرتا ہے اسے اور ریاس اسے بچتے ہوئے آگے بھاگنے لگتے ہیں اس سے سوچتا ہے کہ ہم کچھ بھی فائٹ بیک نہیں کر سکتے لوکی نے ہم دونوں کی دلوں کی ویکنس کا فائدہ اٹھایا تھا اب ریاس بولتی ہے کہ اس سے ریاس کو دیکھتے ہیں میں سوچتا ہے کہ میں نے پرومیس کیا تھا کہ میں ہر بار پریسیڈنٹ کو بچاؤں گا چاہے وہ کتنی بار ہی کیوں نہ ہو اس لئے اس بار بھی میں ریاس کو بچا کے رہوں گا اس سے اب ڈرائگن فارم میں آ جاتا ہے وہیں ریاس کو پیچھے کر کے بولتا ہے کہ میں آپ کو بچا کے رہوں گا اب اس سے کی پاورر اچانک سے بڑھنے لگتی ہے وہیں ہمیں پچھ رسین بتایا جاتا ہے جس میں اس سے بولتا ہے اجوکہ کو کیے تم نے کیا کیا اجوکہ بولتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر کی ایویل پیس کی پوٹینشل کو بڑھانے کے لئے کچھ طریقہ ٹیسٹ کیا ہے اور اس کا ریزلٹ کیسا ہوگا یہ کافی انپریڈکٹیبل ہے لیکن یہ تمہاری ویل پاور کے انساری تمہارے پیس کی سپیشل پاور کو باہر نکال سکتا ہے اب اس سے ریاس کے سامنے کھڑے اگر اس نقلی اس سے کو بولتا ہے کہ تمہارے اندر بھلے کتنی زیادہ پاور کیوں نہ تمہارے کمزور پارٹ کے بارے میں بھلے ہی کسی کو پتا نہ ہو یہ ساری چیزیں کچھ بھی میٹر نہیں کرتے کیونکہ میں اتنا زیادہ پاورفل بن جاؤں گا کہ تمہارے اندر کی ویکنس میں خود بناؤں گا نقلی اس سے بھی اس سے پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن اس سے اتنے جوڑ دار دھماکہ کرتا ہے کہ وہ نقلی اس سے جھیلی نہیں پاتا اور ختم ہو جاتا ہے اب اس سے ریاس کے نزدیک نورمل ہو کر آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ پریس جنٹ یہ فیلڈ تو اور اس کے دونوں جیب سے جگہ پر کھینجے چلے جاتے ہیں اس سے بولتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈیڈریک بولتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دائمیشنل ووڈ ایکس ہمیں اپنے اندر کنزیوم کر رہا ہے اس سے بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ڈیڈریک بولتا ہے کہ پتا نہیں یہ میرے ساتھ بھی پہلی بار ہو رہا ہے اس سے بولتا ہے کہ تم اتنے کیر فری کیسے رہ سکتے ہو تب ہی ڈیڈریک بولتا ہے کہ وہ آ رہا ہے تب ہی وہاں پر گریٹ ریڈ آ جاتا ہے اس سے اور ریاس حیران ہو کر بولتا ہے کیا گریٹ ریڈ ڈیڈریک بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو لیکن ایک منٹ کیا تم ہمیں باہر نکلنے کا راستہ بتا رہے ہو اب اس سے اور ریاس اس ڈریکن کے پیچھے وہاں سے گائب ہو کر ایک عجیب سی دنیا پر پہنچ جاتے ہیں ریاس بولتا ہے کہ یہ ہم کہاں پر ہیں اس سے بولتا ہے کہ پتا نہیں میرے ریالائز ہونے سے پہلے ہی ہم یہاں پر پہنچ گئے تھے ریاس بولتا ہے کہ تمہیں پھر سے میری وجہ سے چوٹ آئی نہ اس سے بولتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مجھے دوبارہ ہونے کے لئے اس پین سے گزرنا پڑے گا تو کوئی بات نہیں ریاس پانی کے پاس جا کر بولتا ہے کہ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہیں صرف اپنے لئے ہی رکھوں ایسا تھوٹ میرے مائنڈ میں کبھی نہیں آیا میں بس یہی چاہتی تھی کہ تم مجھے پریسیدنٹ کے بجائے ریاس کہہ کے پکارو اب اس سے ریاس کے پاس جا کر بولتا ہے کہ چلو گھر پر چلتے ہیں سب لوگ ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے اور اس قدر ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ اس نے کیا بولا لیکن ریاس یہ سب سن کر ایموشنل لہ جاتی ہے اور اس کے آہ دونوں کس کرتے ہیں تب ہی وہ دونوں ٹیلیپ اور ٹاکر سب کے سامنے پہنچ جاتے ہیں آشی ایسے کو گلے لگا کر بولتی ہے کہ تھینگ گوڑی اسے ساتھ تم واپس آ گئے اب اکین اور باقی سب انہیں ویلکم بیک بولتے ہیں اس سے بولتا ہے کہ پریسیدنٹ مجھے کچھ یاد نہیں کہ اس فیک واشٹڈ کو ہرانے کے بعد آگے کیا ہوا گیس پر بولتا ہے کہ تم نے اسے ہرا دیا زینویہ بولتی ہے کہ پریسیدنٹ رویسے سے مجھے یہی امید تھی ریاس بولتی ہے کہ ہاں میری میمری بھی تھوڑی دھندلی دھندلی سی ہے مجھے بھی کچھ زیادہ یاد نہیں تب بھی وہ بیلڈنگ دیکھ کر بولتی ہے کہ ارے یہ سب کیا ہوا اب کونک اور گیس پر بولتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ سے فیریا سن دونوں کو گلے لگا کر بولتی ہے کہ کونک اور گیس پر وہیں ایززل والی کو بولتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وہ ڈائمیشنل گیپ سے واپس آ گئے والی بولتا ہے کہ ہاں مجھے بھی کچھ انٹرسٹنگ دیکھنے کو مل گیا ایززل بولتا ہے کہ ریڈ ڈرائگن ایمپرر اور گریٹ ریڈ کے بچ میں انکاؤنٹر تو یہ تمہارا مقصد تھا والی بولتا ہے کہ ہاں کسے پتا اور اس کے دوالی وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف سرجیک بولتا ہے کہ ایززل نے مجھے کونٹیٹ کیا تھا اس نے کہا کہ ریا سیفلی واپس آ گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے نے میرے اوپر بہت بڑا ایسان کر دیا ہے گرافیا بولتی ہے لیکن وہ آپ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچتا وہ اپنی فیلنگ کو لے کر ہمیشہ انیسٹ رہتا ہے سرجیک بولتا ہے کہ ہم اب دوسری طرف اس سے کو ڈرائگن ایسلی فارم میں آ کر بولتا ہے کہ بہت دنوں بعد ہم ایسی فارم میں مل رہے ہیں پارٹنار اس سے بولتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر سے سپنا دیکھ رہا ہوں ڈی ڈرائگن بولتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے نیوز ہے اور نیوز یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جگن اور ڈرائیو کے علاوہ بھی تمہاری پوسیبلیٹی اور زیادہ بڑھ گئی ہے گروت کرنے کی اس سے بولتا ہے کہ کیا مطلب تو ڈی ڈرائگن بولتا ہے کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن ہے سرکتا ہے کہ چیزیں کافی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے پارٹنار تب بھی اس سے کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سب بھی لڑکیاں اس کے پاس سوئی ہوئی ہے وہ بولتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تب بھی ریاست بولتا ہے کہ جو کچھ بھی ابھی ہوا اس وجہ سے سب تمہارے کلوز دینا چاہتے ہیں اس سے گوڈ موننگ اس سے بھی ریاست کو گوڈ موننگ بولتا ہے اور اس کے بعد ریاست اٹھ کر بولتا ہے کہ میری وجہ سے تم سب کو کافی پروبلم ہوئی نا اس سے بولتا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے پریسیڈنگ اب ریاست بولتا ہے کہ ویسے اس دن جو کچھ ہو وہ ابھی تک مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے وہ سینسیشن ابھی تک میرے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے باقی تمہیں کچھ یاد ہے تو اس سے بولتا ہے کہ ایم سوری پریسیڈنگ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ریاست بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں خوشوں کی جس طرح تم ہو ہمیشہ ویسے ہی رہو اور اب ریاست اس سے کو گلے لگا لیتی ہے اس سے سوچتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا لیکن پریسیڈنگ کی حق سب سے بیشت ہے اگلے دن اس سے کے پیرنٹس واپس آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ ورلڈ ٹور جو ریاست کے ریلیٹیوز نے دیا تھا یہ سب سے زیادہ بیشت تھا اس سے من میں بولتا ہے کہ یہ ڈرپ اس لیے تو دی گئی تھی تاکہ ہم انڈرورڈ جائیں اور آپ کو پتہ نہ چلے اب اس سے کے پیرنٹس آشیا کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ آشیا چاہا ہم نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا تم کیسی ہو تو آشیا بولتی ہے کہ آپ خود ہی دیکھ لو میں بلکل ٹھیک ہوں اب ریاست بولتی ہے کہ ویسے میں آپ سے کچھ چیز کی پرمیشن چاہتی ہوں تب ہی روزا ویزے بولتے ہیں کہ آپ سب سے مل کر اچھا لگا اس سے بولتا ہے کہ یہ روزا ویزے ساں ہیں تب ہی ریاست بولتی ہے کہ یہ کو اکیڈمی میں ٹیچر ہے جو کہ یہیں پر رہنا چاہتی ہے روزا ویزے حران ہو کر سوستی ہے کیا اب اکیڈمی میں ریاست روزا ویزے کو بولتی ہے کہ اگر تم انڈرورڈ میں رہو گی تو تمہیں یہ یہ فائدے ہوں گے روزا ویزے ڈیٹیلز پڑھ کر بولتی ہے کہ یہاں کا انشورنس پریمیم اور لائف انشورنس کتنا سستہ ہے اس سے بولتا ہے کہ پریسٹنٹ تو سکلڈ انشورنس سیلس وومین لگ رہی ہے کیبہ بولتا ہے کہ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلکیری کو خرید رہے ہیں زینو ویور ایرینہ بولتا ہے کہ اچھا تو یہ ہے ڈیویل ٹیپٹیشن ہم ان سے کافی کو سکھ سکتے ہیں اب ریاست چیز کا پیس دے کر بولتی ہے تک کیوں نہ تم انڈرورڈ میں یہی رہ کر میری پیراج کا میمبر بن کر کام کرو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لانگ رینج اٹیک ہمارے پیراج کے لئے کافی جروری ہے روزا ویزے بولتا ہے کہ لگتا ہے میری قسپت میں یہی لکھا تھا جب سے انڈرورڈ میں میں تم سے ملی تھی اب روزا ویزے ڈیویل بن کر بولتا ہے کہ ڈیویل فیملی کی فائنیشل سٹریند دے کر مجھے لگتا ہے کہ میرا بھویشے یہی پر ہی سیف ہے اب ریاست بولتا ہے کہ آج سے روزا ویزے میری نئی رکھ ہے روزا ویزے سوچتا ہے کہ اوڈن ساما جب اگلی بار ہم ملیں گے تب میں تمہیں دکھاؤں گی تب ہی ایززل بولتا ہے کہ فائنلی تمہارے سارے پیسز کمپلیٹ ہو گئے ریاست بولتا ہے کہ تم پھر سے بینا پرمیشن میری سیٹ پر بیٹھ گئے اب ایززل بولتا ہے کہ اوہ ہاں اس سے ٹی وی پر تمہارے اپیرینس کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے انڈرورڈ میں اس سے بولتا ہے کہ ٹی وی تو ٹھیک ہے لیکن میں وہاں جا کر کروں گا کیا زینوویہ بولتا ہے کہ تم نے اتنا سب کچھ کیا ہے تو شاید تمہارا ہیرو انٹرویو ہوگا اس سے بولتا ہے کیا میں وہاں جا کر کیا بولوں گا اب ٹی وی میں ہمیں اس سے بچوں کے ساتھ ناشتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو کی بوب ڈریگن سونگ پر ہوتا ہے سب حیران ہو کر بولتا ہے کہ یہ کس طرح کا گانا ہے اب وہ کریڈٹس پڑتے ہیں کہ لیرکس ایز زیل اور میوزک سرجک ساما نے دیا ہے ریس بولتا ہے کہ یہ سب مجھے پتا تھا لیکن میں یہ کیسے بتاتے مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی باقی سب بولتا ہے کہ تم تو بچے کے ایڈیل بن گئے ہو اس سے ساں تو اس سے بولتا ہے کہ ویل اب وہ آشیا کو بولتا ہے کہ چلو تھری لیک ریس میں اپنا بیشتے تھے ہیں تو آشیا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم سپورٹس ایونٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب ہی نے پارٹی سپٹ کیا ہے اور اس سے اور آشیا وہ تھری لیک ریس بھی جیت جاتے ہیں اب روزا ویزے بولتا ہے کہ میں تمہاری نئی سیوکس ٹیچر ہوں یہ دیکھ کر اسے کے دوست پھر حیران رہ جاتے ہیں اور بولتا ہے کہ لگتا ہے آج کل بڑی اور توکر جمانہ چل رہا ہے اب ایزل اسے کو بولتا ہے کہ کاؤس بریگیڈ اپنی پاور کا الگ الگ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور تم لوگوں کو بچانے میں امید ہے کہ تم آگے بھی ایسے اس کا استعمال کرو گے اس سے والی کو یاد کر کے بولتا ہے کہ میں کوئی والی نہیں ہوں مجھے بس اپنا سپنا کو پورا کرنا ہے ایزل بولتا ہے کہ کیسا سپنا تو اس سے بولتا ہے کہ تمہیں پتا تو ہے میرا سپنا ہے حیرم کنگ بننا اب ریاس وینڈو میں سے سبھی کو دیکھ کر سوستے کہ میں ہمیشہ سی یہی چاہتی تھی کہ اس سے اور باقی سب ایسی اسمائل کے ساتھ ہمیشہ میرے سائیڈ رہیں اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اوکے گائز تھینکیو سو مچ فا ووچنگ یہی تھا آج کا اپیسوڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی